الحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس دعار امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں پتہ ہے آپ کو کہ کل جمعہ المبارک ہے اور جمعہ المبارک کے دن ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے ویسے تو ہمیں ڈیلی ہر وقت کھاتے پیتے ہوئے بھی چلتے پھرتے بھی ہر جگہ ہر فیلڈ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے لیکن جمعہ والے دن خاص طور پر ان کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو جمعہ کی اللہ پاک نے بہت فضیلت بیان کی ہے دوسرے درود پاک پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور جمعہ کے دن اور رات میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے قدلیت کی ایسی گھڑیاں رکھی ہیں کہ جب اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتے ہیں اسی لئے ہمیں جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے جسا کہ ہے کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرمانی اس میرے جو گناہ تیر علم میں ہیں ان سے در گزر فرمائے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گناہوں سے ہمیں نکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جمعہ والے دن ہمیں کون کون سی سنتوں پر عمل کرنا ہے نمبر ون تو سب سے پہلے ہم نے اُسل کرنا ہے ناخن تراشنے ہیں پرفیوم یوز کرنا ہے خوشبو لگانی ہے اتر لگانا سنت ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سرما لگانا ہے مسواک یوز کرنی ہے سورہ کحاف کی تلاوت کرنی ہے اور صاف سترہ لباس پہن کر جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے اور سب سے زیادہ جو آج رات سے یعنی جمعہ کی رات سے آپ نے مغرب کے وقت جمعہ کے دن تک درود پاک پڑنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد اگر درود پاک کی تسبیح کریں اثر سے لیکن مغرب تک تو اس میں ایسی گھڑی اللہ پاک نے رکھی ہے ایسا وقت رکھا ہے جو ہر دعا قبول ہوتی ہے اس لیے جمعہ والے دن خاص طور پر درود پاک کا احتمام کریں اگر درود ابراہیم نہیں آتا تو کوئی بھی چھوٹا درود جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں اپنے بچوں سے بھی کہیں اپنے گھر والوں سے بھی کہیں جمعت المبارک ہو آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائیں اور یہ زیادہ سے زیادہ ست کا جاریہ کی طور پر لوگوں کو بتائیں واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ